الرحمن الرحیم سورہ اعراف ساتمی سورہ ہے اس کی آیت نمبر ایک سو تیس ون تھرٹی سے ہم کو شروع کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ اَخَذْنَا آلَى فِرَعُونَ بِالسِّنِينَ وَنَقْسٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ يَزَّكَّرُونَ اور ہم نے فرعون کے لوگوں کو مقتلا کیا قہد میں اور پیداوار کی کمی میں لَعَلَّهُمْ يَزَّكَّرُونَ تاکہ وہ نصیت حاصل کریں وہ متنبع ہوں یہ بات قرآن مجید میں اللہ تعالی نے پہلے بیان کر دی کہ رسولوں کے معاملے میں اللہ کا طریقہ اس کی سنت یہ رہی ہے کہ جب وہ اپنی قوم کے لوگوں کو ایڈریس کرتے ہیں ان کو وان کرتے ہیں خبردار کرتے ہیں تو ان کی دعوت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ماحول میں بھی کچھ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں وہ دعوت موثر ہو افیکٹیو ہو چنانچہ بوسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت دی فیرون اور اس کے سرداروں کو اس کے علاقے کے اس کی سلطنت میں رہنے والے لوگوں کو تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کے ساتھ پھر ہم نے یہ کیا کہ ہم نے پکڑا فیرون کو قہد سالی میں وَنَقْسِمْ مِنَ السَّمَرَاتِ اور کمی میں پھلوں کی اور پیداوار کی کیوں لَا اللَّهُمْ يَزَّكْرُونَ تاںکہ وہ متنبع ہوں یعنی اللہ تعالی انسانوں کو جانتا ہے بندوں پر کرم کرنے والا ہے وہ لوگوں کو محض ان کی بعض بعض اوقات کی خفلت کاہلی کی وجہ سے نہیں پکڑتا بلکہ وہ لوگوں کو اس وقت سزا دیتا ہے اور اپنی ناراضی کا اظہار کرتا ہے جب لوگ حد سے آنگے بڑھ جاتے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے یہ کرتے ہیں اور ان کو اگرچہ کہ بار بار کے موقع فرہام کیے جاتے ہیں مگر وہ بات سمجھنے کے لئے آمادہ نہیں ہوتے تو فرمایا کہ یہ ہم نے ان کے لئے کیا ظاہر ہے یہ وہی فرعون ہے یہ وہی فرعون کے ساتھی ہیں جنہوں نے کہ ابتدا میں بہت سخت برا متقبرانہ رویہ اختیار کیا اس کے باوجود اللہ نے ان کے لئے یہ موقع فرام کیا کہ وہ اپنے ماحول میں اس طرح کے حالات دے کر کہ جس کے نتیجے میں ان کے اندر اگر بیجا طور پر اوور کانفیڈنس اور تکبر پیدا ہوا ہوا ہے تو وہ ختم ہو جائے ایک انسان کے اندر متقبرانہ رویہ وقتی طور پر پیدا ہوتا ہے کسی کامیابی کی وجہ سے اپنے طاقت کی وجہ سے فیم کی وجہ سے انسان برا نہیں ہوتا لیکن غفلت تاری ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو ایک ہجاب ہوتا ہے ایک غلط فہمی ہوتی ہے وہ بعض اوقات ایسے حالات کے جو ان کو جنجوڑتے ہیں اس کو دور کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا احتمام کیا فرعون اور اس کے علاقے کے لوگوں اس کے سرداروں کے لئے فرمایا فائضہ جات ہم الحسنت قالو لنا حاضی لیکن ہوا کیا کہ جب ان کے اچھے دن آتے تو وہ کہتے لنا حاضی کہ یہ تو ہمارا حق ہے ایسا ہی ہونا چاہیئے تھا اگر ہم ترقی کر رہے ہیں ہماری فصلیں اچھی آ رہی ہیں تو اس لیے کہ ہم نے محنت کی ہے ہم نے تدویر کی ہے ہم قابل لوگ ہیں تو ایسا ہی ہونا چاہیئے تھا اور جب برے دن آتے تو اس کو موسا اور اس کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے یعنی بجائے اس کے کہ وہ اس بات کو سمجھتے کہ یہ اچھے اور برے دن اللہ کی طرف سے ہیں اگر برے دن آ رہے ہیں تو اس پہ وہ ٹٹولیں اپنے آپ کو اپنی غلطیوں پر غور کریں اپنا جائزہ لیں وہ نے انہوں نے الٹا اس کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دینا کیوں کر دیا لائے رہ کے یہ رویہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ کوئی حق پسند بلکہ فیرون اور اس کے ساتھی وہ ہڈ دھرم لوگ انہوں نے بات نہ صرف یہ کہ سمجھی نہیں بلکہ سمجھنے کے جو جو موقع ان کے پاس آئے انہوں نے ان کو ضائع کر دیا اور اپنے اوپر بلیم دینے کی جگہ انہوں نے اس بلیم کو شفٹ کیا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر یہی فرق ہوتا ہے ایک ایسے شخص میں کہ جو غلطی کرتا ہے اور غلطی کرنے کے بعد وہ پچھتاتا ہے اور اپنی اصلاح کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس شخص میں کہ جو غلطی کرتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے متکبر ہوتا ہے اور جب اصلاح کا موقع بھی آتا ہے تو اس کو ضائع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں اپنے بندوں سے کہ بندے سیلف پریٹیکل ہوں اپنی اصلاح کے لیے خود اپنے اوپر تنقید کرتے رہیں اور کبھی کوئی صورتحال ایسی پیدا ہو جائے کہ جس میں ان کو اس احساس کا ان کے سامنے امکان آ جائے کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے تو وہ اس کو مان لیں جواب میں اللہ تعالیٰ نے فیرون اور اس کا جو الزام تھا جو ظاہر ہے کہ بے بنیاد تھا فرمایا انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو نحوست تو اللہ کے پاس سے مگر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جان لو کہ سارا فیصلہ سارا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یعنی ان کی جو نحوست ہے یہ در حقیقت اللہ ہی کے پاس سے ہے یہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی جانب سے نہیں ہے مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے یعنی وہ اس بات کو جاننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اگر ان کے حالات برے ہیں اگر ان کے اوپر نحوست آ رہی ہے تو یہ اللہ ہی کے پاس سے ہے اس کا کوئی تعلق موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے نہیں ہے یعنی معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے غلط رویہ کے نتیجے میں ان کے اوپر یہ حالات پیدا کیے ہیں ان کو یہ بات بالکل زیب نہیں دیتی کہ جو چیز خود ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے اوپر نازل ہو رہی ہے بارد ہو رہی ہے وہ اس کا الزام مورد الزام کسی اور کو ٹھہرائیں وَقَالُوا مَهَمَا تَعْتِنَا بِهِ مِن آیَتٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَا بِمُؤْمِرِينَ اور انہوں نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کہ جب چب تم لاتے ہو کوئی نشانی ہمارے پاس لِتَسْحَرَ لَنَا جس کے نتیجے میں تم ہمیں مسہور کرنا چاہتے ہو ہمیں اپنے جادو سے متاثر کرنا چاہتے ہو فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ تو یہ جان لو کہ ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تمہاری جانب سے کچھ ایسی ایسی غیر معمولی کوئی صورت پیدا ہو جاتی ہے جس سے کہ تم اپنی طرف سے ہمیں دعوت دینا چاہتے ہو کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے حالانکہ یہ تو تم ہمارے اوپر کچھ جادو سا کرتے ہو فُگیڈ بَاوْتِ ہم متاثر نہیں ہوتے انہوں نے اس موقع کو ضائع کرتے ہو یہ کہا ہمیں مسہور کر دینے کے لیے تم خاک کوئی نشانی ہمارے پاس لے آؤ ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں فَارْسَنَّا عَلَيْهِمُ آیاتِ مُفَسْلَات یہ سب نشانیاں تھی جن کی تفصیل کر دی گئی مفصلات جن کی تفصیل کر دی گئی کہاں کر دی گئی ہے یعنی بنی اسرائیل کے صحیفوں میں بائبل میں اللہ تعالیٰ نے یہاں فیرون اور اس کے علاقے کے لوگوں کے اوپر جو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے جو اللہ کی طرف سے نشانیاں آئیں جو ان کو جھنجوڑنے کے لیے مختلف صورتیں پیدا ہوئیں یہاں ان کے عنوانات بیان کر دی یعنی وہ نشانیاں تھی طوفان کی شکل میں ٹڈڈیوں کی شکل میں جوہوں کی شکل میں مینڈکوں کی شکل میں خون کی شکل میں اس کی تفصیل یہ معلوم ہوتی ہے کہ کسی موقع پر کسی سال طوفان آیا اور ایسا طوفان کہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا ایسے اولے اتنے بڑے بڑے اتنے سخت اتنے موٹے کہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں آئے تھے فصلیں تباہ کر دی اسی طرح سے جب اس سے ان کی آنکھیں نہیں کھلی تو اگلی مرتبہ پھر ٹڈڈیوں کا سہلاب آ گیا معلوم ہوتا ہے کہ ہر جگہ وہ چھائی ہوئی ہیں فصلوں کو تباہ کر دیا کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی تھی ٹڈڈیوں کے علاوہ اس سے بھی ان کے وہ وہ ہوش میں نہیں آئے تو پھر اگلی مرتبہ جوہوں کا عذاب آیا پھر منڈکوں کا عذاب آیا پھر خون کا عذاب آیا اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے عنوانات بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ آیات مفصلات یہ سب کی سب نشانیاں تھی جن کی تفصیل بیان کر دی گئی کہاں یہ یہاں بیان نہیں کیا گیا لیکن یہ امپلائیڈ ہے کہ اس سے پہلے جو کتاب ہیں اللہ تعالیٰ کی تورات اس میں اس کی تفصیل کر دی گئی چنانچہ یہاں اس کی مزید تفصیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید خود اس بات کو پیش کرتا ہے کہ قرآن پچھلی کتابوں کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے قرآن مجید نے اپنے بارے میں یہ کہا کہ یہ مہیمنن علی یہ پچھلی کتابوں کے اوپر نگران ہے یعنی قرآن مجید تورات انجیل میں بعض باتیں جو غلط در آئی ہیں ان کا رد کرتا ہے ان کی اصلاح کرتا ہے اور جو باتیں صحیح ہیں ان میں سے بعض کی تائید کرتا ہے جیسے یہ عذاب یعنی دیکھیں یہ دو الگ الگ معاملات ہیں یہ قرآن مجید نے اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر واضح کیا ہے کہ وہ جو الٹیمیٹ عذاب ہیں اس کو بائی دوے اللہ تعالی نے عذاب کہا بھی نہیں ان کو آیات کہا نشانیاں وہ جو عذاب ہے وہ سزا ہوتی ہے اس کے بعد قوم نیستو نابود ایک بالکل الیمنیٹ کر دی جاتی ہے ابھی تو اللہ تعالی بتا رہا ہے کہ اس نے کس کس طریقے سے فیرون اور اس کی قوم کے لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ نشانیاں بھیلیں یہ وہ نشانیاں ہیں اور یہ ابھی اس کی آگے تفصیل آئے گی کہ اس کو اللہ تعالی نے جس طرح سے اس کا احتمام کیا اس میں پہلے ایک آئی پھر دوسری آئی پھر تیسری آئی میں اس وقت جو گزارش کر رہا ہوں وہ ان الفاظ جو یہاں استعمال ہوئے ہیں آیات مفصلات کہ ان کی تفصیل کر دی گئی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے وہ تفصیل کہ جو تورات میں آلڑی موجود ہے بک آف ایگزیڈس میں کتاب کتاب خروج میں وہ یہاں آپ اگر دیکھیں گے توفان ٹڈیاں جویں مینڈک خون نام لیے گئے ہیں ٹائٹلز وہاں اس کے پورے پورے آپ سمجھئے کے پیراگرافز چیکٹرز ہیں کہ جن میں تفصیل سے یہ بیان کیا گیا کہ یہ عذاب کس طرح سے آیا اور یعنی میں عذاب اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں وہ اللہ کی نشانیاں کس طرح سے آئیں جن سے کہ اس نے چاہا کہ وہ ان کو جنجوڑے اور ان کی آنکھیں کھولے لیکن قرآن نے یہ تفسرہ کر دیا کہ ہم نے یہاں ان آیات کا نام لے لیا ہے ان کی تفصیل بیان ہو چکی ہے پہلے مگر ہوا کیا فرمایے کہ فستقبرو وقانو قومن مجرمین مگر وہ تکبر کرتے رہے اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مجرم لوگ تھے یعنی اگر ان کے ہاں حق پسندی ہوتی سچائی کو جاننے کی جانب آمادگی ہوتی تو وہ ان نشانیوں کو دیکھ لینے کے بعد کہ جو یکے بعد دیگرے ایک کے بعد ایک آئیں ان کی آنکھیں کھل جاتی وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان لیتے اور اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کے آگے چھک جاتے مگر انہوں نے تکبر کیا قرآن مجید میں آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ لفظ فستقبرو انہوں نے تکبر کیا یہ بالکل وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ دوسرے مقامات پر کفرو کہتا ہے انہوں نے انکار کیا گویا کہ معلوم ہوتا ہے دونوں ایک ہی بات ہے ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں انہوں نے تکبر کرتے ہوئے انکار کیا یہ انکار نہ ماننا اللہ کی نگاہ میں اتنا بڑا جرم اس لیے ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں کے سامنے واضح طریقے پر آ جاتا ہے ایک انڈینائیبل ریالٹی ایک حقیقت کے طور پر لوگ اس کو جان لیتے ہیں مگر تکبر کرتے ہوئے وہ اس کا انکار کرتے ہیں تو قرآن مجید نے اس ریالٹی کو نمائع کرنے کے لیے کہ یہ جو انکار ہے یہ مت سمجھو کہ بس نہ ماننا ہے کہ بات ان کو سمجھ ہی نہیں آئی نہیں ان کو بات سمجھ میں آگئی اور اس کے بعد انہوں نے تکبر کیا تو فرمایا کہ فستقبرو انہوں نے تکبر کیا وَقَانُوا قَوْمَ مُجْرِمِينَ اور وہ تھے ہی مجرم لوگ فرمایا کہ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ جب کوئی آفت ان پر ٹوٹ پڑتی قَالُوا يَا مُسَدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَا اِنْدَقَ تو وہ کہتے کہ اے موسیٰ اپنے رب سے تم اس اہد کی بنیاد پر کہ جو اس نے تم سے کیا ہوا ہے اُدْعُونَ آنَا ہمارے لئے دعا کرو یعنی یہ اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہوتا کیا تھا یہ جو نشانیوں کی یہاں فہرست بیان کی ہے ان میں سے ایک ایک نشانی کے آنے کے موقع پر کیا ہوتا تھا کہ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی آفت ان پر ٹوٹ پڑتی تو قَالُوا وہ کہتے یا موسیٰ اے موسیٰ اُدْعُونَ آنَا تم دعا کرو ہمارے لئے رب کا اپنے رب سے بِمَا عَهِدَا عِندَر اس وجہ سے کہ جو اس نے تم سے اہد لیا جو اس نے تم سے وعدہ کیا یعنی وہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ ان کی باتیں مانتے ہیں یہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس دعا کو سنے گا اس کو قبول کرے گا یہ جانتے تھے یعنی فرعون اور ان کے ساتھیوں پر یہ حقیقت بلکل واضح تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اللہ کے رسول اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں سننے والا اور قبول کرنے والا اس حد تک جانتے تھے ان کو اس حد تک اس بات پر اعتماد تھا کہ جب ان پر ان میں سے کوئی مسئیبت آتی توفان ٹڈیوں جووں منڈکوں کون کی شکل میں وہ موسیٰ علیہ السلام کو بلاتا اور یہ کہتا کہ آپ دعا کریں ہمارے حضرت ہمارے لئے دعا کریں آپ دعا کریں اس تعلق کی بنیاد پر جو آپ کا آپ کے رب سے ہے کہ وہ ہمارے اوپر سے اس مسئیبت کو ٹال دیں لائن کشفتا نر رجزہ اور وہ کہتے کہ اگر تم تم نے ہم سے یہ رجز یہ آفت ہٹا دی لنؤمنن لکا تو ہم لازم تم کو مان لیں گے وَلَا نُرْسِلَنَّ مَا کا بنی اسرائیل اور ہم لازمًا تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو دے دیں بھیج دیں جو موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ تھا کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کے لیے اجازت دو تاکہ ہم جائیں اور ہم اپنے دین کے تقاضے کے مطابق قربانی کر کے پھر ہم لوٹیں تو فیرون نے یہ کہا کہ جب بھی یہ کوئی اس طرح کی آفت آتی تو وہ یہ کہتا کہ تم اپنے رب سے دعا کرو اور اس آفت کو ہم سے ٹال دو اگر یہ ٹل گئی اگر اس نے ہٹا دی تو ہم تمہاری بات ضرور مان لیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے اس کی خوری سے پیٹرام بتا دیں گے کیونکہ میری یعنی پہلے دعوت دی موسیٰ علیہ السلام نے فیرون نے نہیں مانا پھر وہ جادوگروں کا معاملہ ہوا صاف فاضح ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو موجزہ ہے وہ جادو نہیں ہے جادوگروں نے سرنڈر کر دیا اس کے بعد اب ایک سلسلہ چلا اور اس میں اللہ نے فیرون اور اس کے ساتھیوں کو بات سمجھانے کے لیے ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے ان نشانیوں کا احتمام کیا کبھی طوفان آیا کبھی ٹڈیاں آئیں کبھی جویں آئیں کبھی مینڈک آئے کبھی خون آئے خون کا موقع آیا اور ہر موقع پر جب ان کے اوپر مسئیبت آ جاتی تو کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں اپنے رب سے جو اس نے آپ سے وعدہ کیا ہے جیسے ہی ہم سے مسئیبت ٹلے گی ہم آپ کی بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو ساتھ کر دیں وہ ان کے غلام تھے وہ ان کے ملازم تھے یہ لوگ تھے جو ان کے اوپر حاکم تھے یہ قبتی لوگ ان کو اپنا محکوم بنائے ہوئے تھے یہ قوم ان کے ماں تحت تھی ظاہرے ان پر زیادتیاں بھی کرتے تھے تو موسیٰ بنی اسرائیل میں سے تھے اور انہوں نے یہ مطالبہ پیش کیا کہ ہمیں دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ قتل تو امیجیٹلی پہلے ہی کر سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے جب سے اس عصا کے ذریعے سے فیرون کے سامنے وہ نشانی پیش کیا اس کے بعد وہ مروب ہو چکا تھا اس کے لیے یہ عمل کام کرنا اس کی مجال نہیں تھی اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے معاملے میں اس بات کا اعتبام کرتا ہے کہ وہ ایک سپیشل مشن لے کے آتے ہیں اور ان کے دائیں بائیں قرآن مجید کے مطابق پہرہ رگ جاتا ہے لوگ زیادتیاں کر سکتے ہیں اپنی ایک حد کے اندر رہتے ہوئے مگر ان کی مجال نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا اعتبام کریں تو وہ ایک روپ تھا اور اس روپ کے تحت تھا اپنے ساتھیوں کو کانفیڈنس لاتا تھا بنی اسرائیل پر روپ ڈالتا تھا اس کو معلوم تھا کہ وہ ان کے خلاف اعتبام نہیں کر سکتا یہ تو بات بتائی جا رہی ہے کہ اس کے اندر اور اس کے ساتھیوں کے اندر جو ایک کش مکش چل رہی تھی جس میں وہ مستقل ناکام ہو رہے تھے دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ بار بار بات کہہ رہا ہوں کہ یہ محض نہ ماننا نہیں تھا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے آپ کچھ کہہ رہے ہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے آرگومنٹ سمجھ میں نہیں آرہی ادھر صورتحال اتنی زیادہ واضح ہو چکی تھی کہ کسی طرح کی کوئی گنجائش کوئی ایکسکیوز باقی نہیں رہا بار بار ان کے سامنے کوئی ایک آفت آئی یا دوسری آفت آئی اور ہر موقع پر اس نے اپنے رویے سے اس بات کو ثابت کیا کہ وہ مانتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس سے آئے بھئی ان سے دعا کرواتا تھا کہ آپ دعا کیجئے جب یہ ٹل جائے گا تو میں آپ کی بات مان لوں گا اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ کر دوں گا یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا یہاں پانچ وہ مکر جاتا ہر موقع پر جب ان کے اوپر سے آفت ٹل جاتی تو وہ اپنی بات سے مکر جاتا جب یہ آئیں ہیں یہاں یوسف علیہ السلام کے بات سٹل ہوئے تو آہستہ آہستہ دیرے دیرے یہ محمدہ ہوئے ظاہرہ اوور نائٹ نہیں ہوا لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کی حیثیت کم سے کم تر ہوتی گئی اور یہ لوکلز غالب آگئے یقیناً اس میں بنی اسرائیل کا بھی قصور تھا اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم کے لئے تیہ کیا ہوا ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں گے دینی طور پر اخلاقی طور پر تو وہ چھا جائیں گے ان کو اللہ نے چنا ہوا ہے وہ اس دنیا میں اللہ کی طرف سے لیڈرز ہیں اس لیے کہ اللہ نے ان کو اپنے دین اپنے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری سونپی ہے چنانچہ اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر وہ اپنے رویہ کو خراب کریں گے تو پٹیں گے مار کھائیں گے معلومت ہے کہ اسی کا ندیجہ تھا کہ وہ فیرون اور فیرون کی قوم کے پریکٹیکلی غلام بنے ہوئے تھے وہ ان کے خادم تھے تو فرمایا کہ فرما کشفنا انہم الرجسہ الہ اجل ام بالغوہ پھر جب یہ ہوتا کہ ہم اس سے دور کر دیتے کشفنا انہم الرجسہ آفت کو الہ اجل ام بالغوہ اس وقت اس کچھ کچھ مدت تک کے لیے کہ جس تک ان کو پہنچنا تھا ازا ہم ینتزون تو کیا ہوتا کہ وہ اپنے عہد کو توڑ دیتے یعنی موسیٰ علیہ السلام فیرون کے کہنے پر دعا کرتے اور اس آفت کو ہم ہٹا دیتے تو وہ اسی عہد کو جو وہ کرتا وہ اس کو توڑ دیتا فرمایا ازا ہم ینتزون تو کیا ہوتا کہ وہ اپنے عہد کو توڑ دیتا فانتقمنا منہم تو ہم نے اس سے انتقام لیا فاغرق اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اس سے بے پرواب بنے رہے یعنی اتنے زیادہ امکانات اور مواقع فراہم کرنے کے بعد جب بار بار وعدہ کرنے کے باوجود کھلی کھلی نشانیاں دیکھنے کے باوجود کہ جو اللہ کی طرف سے آئیں اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں ٹل گئی جب انہوں نے حد کر دی تو اس کے بعد وہ موقع آیا کہ اللہ نے ان کو اپنے عذاب میں پکڑ لیا اور اب یہ جانتے ہیں کہ اس عذاب میں پکڑا اس وقت جب انہوں نے حد یہ کی کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ جا رہے تھے اور اس نے پیچھا کیا یعنی تاقب کر کے ان کو وہاں پکڑنے کی کوشش کی تو جب بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بچا لیتا ہے رسولوں کو کرتا ہے بلکل یہی معاملہ ہوا کہ فرمایا کہ ہم نے انتقام لیا ان سے پھر ہم نے غرق کر دیا ان کو سمندر میں اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات یعنی ہماری نشانیوں کو ہماری آیات کو چھوٹ قرار دیا وَقَانُوا اَنْهَا غَافِلِين اور وہ اس سے بے پرواہ بنے رہے تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ قَانُوا يُسْتَضَعْفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ مَمَا مَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا اور ہم نے وارث بنایا اس قوم کو جو کمزور کر دیے گئے تھے یعنی بنی اسرائیل وہ جو دبا کے رکھے گئے تھے کمزور کر دیے گئے تھے ہم نے ان کو وارث بنا دیا زمین کے مشرق کے علاقوں کا اور مغرب کے علاقوں کا کس زمین کے اللہ بارکنا فیہا وہ سرزمین کے جس کو ہم نے بابرکت کیا یعنی فلسطین کی سرزمین اس سرزمین کو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے گویا کے کھول دیا ان کو یہ موقع فرام کر دیا کہ وہ اب اس کے وارث بنیں گے اور ایک کھلی سرزمین تھی مغارب یہ مغرب کی جمع ہے مشارق مشرق کی جمع ہے عربی زبان میں قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتا ہے اس موقع سے بھی اور جگہوں سے بھی کہ جب اس طرح سے مشرق و مغرب دو تصنیہ یا جمع کے لیے آتے ہیں تو اس سے مراد علاقے کی زمین کی وسط ہے تو فرما ہے کہ ہم نے ان کو غرق کر دیا اور ان کو جو تباہ دیے گئے تھے جو کمزور کر دیے گئے تھے ہم نے ان کو وارث بنا دیا ہم نے ان کو اختیار دے دیا اس سرزمین کے مشرق کی وسطوں کا اور مغرب کی وسطوں کا کہ جس سرزمین میں ہم نے برکت نازل کیا وطمت کلمت ربک الحسن علی بنی اسرائیل مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے اسی علاقے کے بارے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اور جگہوں پر نازل نہیں ہوئی لیکن قرآن مجید میں ذکر ان کا آیا ہے اور ان کے ریفرنس سے بات کی گئی اس انداز میں کہ اللہ نے کسی خاص سرزمین کو برکت دی قرآن مجید میں کئی جگہوں پر کسی فلسطین کا ذکر ہے کہ جہاں اللہ کے بہت سے پیغمبر آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مادی اور روحانی دونوں طرح کی برکتوں سے نوازا یہ بات کہ کسی اور سرزمین کے لیے میرے ذہن میں نہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا نہیں ہوا سوچنا پڑے گا ہوتا ہے نا وہ جہاں جہاں آتا ہے وہ قرآن مجید میں وہ اس کو دیکھنا پڑے گا کنکورنس کو سر یایہ علیہ السلام اور عیسی علیہ السلام کے بارے میں جو نہیں کہا جا سکتے بہت ہی درویش لوگ اور انہوں نے جس طرح سے بنی اسرائیل کو دعوت دی ہے وہ دعوت ایک درویشی کے مقام سے دی ہے سو یہ بات صحیح آگ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاں ایسے بھی پیغمبر بیجے جو باتشاہ بھی ہوئے جیسے دعوت علیہ السلام ہیں سلمان علیہ السلام ہیں لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب کہ باتشاہ تالوت تھا پیغمبر کوئی اور تھے بلکہ کوئی پیغمبر موجود تھے جن کی موجودگی میں بنی اسرائیل بلکہ قرآن مجید میں کم سے کم ایک جگہ پر تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے اس احسان کو بیان کیا ہے کہ ہم نے تم کو باتشاہ بنایا تم کو باتشاہ بنایا یعنی یہ باتشاہت پورے بنی اسرائیل کے لوگوں کو ملی ہوتا تو ایک باتشاہ تھا لیکن سبی کو یہ حاصل تھے اس لیے کہ یہ ایک چوزن ایک فیملی تھی ایک چوزن ریس تھی جس کو اللہ تعالیٰ چنا تھا اس مقصد کے لیے کہ وہ اللہ آکے پیغام کے اختیار کرنے والے اس پر عمل کرنے والے بھی ہوں اور اس کو آگے پہنچانے والے بھی تو یہاں وعدہ اچھا وعدہ پورا ہو گیا على بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے بارے میں یعنی بنی اسرائیل پر جو تمہارے رب کا وعدہ تھا اچھا اس طرح سے وہ پورا ہوا بما سبرو اس لیے کہ وہ ثابت قدم رہے یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ نے اگر یہ احسان کیا تو یہ احسان ان کے رویے ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے ہوا کہ جو انہوں نے سبر استقامت اور مستقل مزاجی کی صورت میں ثابت قدمی کی صورت میں انہوں نے ظاہر کیا فرمایا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَسْنَو فِرَاونُ وَقَوْمُهُ وَقَانُ يَارِشُونَ اور فران اور اس کی قوم کا سب کچھ برباد کر دیا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَسْنَو فران وہ کہ جو وہ بناتے تھے اپنے شہروں میں مَا كَانَ يَسْنَو جو کچھ وہ بناتا تھا بناتا تھا فران اور اس کی قوم کے لوگ وَمَا كَانُ يَارِشُونَ اور جو کچھ وہ چڑھاتے تھے یعنی اپنے دیہات میں اپنے باغوں میں جو بیلیں وہ چڑھاتے تھے وہ سب کچھ برباد کر دیا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں خاص طور پر یہ انگور اور اس طرح کے فصلیں بہت تھی اور بہت فراوانی تھی لیکن سب کچھ برباد کر دیا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ فران اور اس کی قوم پر صرف ہی عذاب نہیں آیا کہ وہ لشکر ڈوب گیا غرف ہو گیا بلکہ جہاں ایک جانب وہ لشکر غرق ہوا ہے تو دوسری جانب جو فران کی سلطنت تھی وہ بھی برباد ہو گئی یعنی جگہ جگہ جو ان کے فراوانی کے ترقی کے عیش کے جو مختلف ٹھکانے تھے ان سب کو ہم نے برباد کر دیا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَسْنَهُ فِرَاونُ وَقَوْمُهُ فرمایا کہ ہم نے فران اور اس کی قوم کا سب کچھ برباد کر دیا جو وہ اپنے شہروں میں بناتے تھے وَمَا كَانُوا يَارِشُونَ اور وہ بھی کہ جو وہ اپنے کھیتوں میں دیہات میں اپنے بیلوں پر چڑھایا کرتے تھے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي اسرائیلَ الْبَحَرِ اور دوسری طرف یہ ہوا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَاكِفُونَ جو اپنے کچھ بھتوں کی پرستش کرتے تھے یعنی ان کے آگے بیٹھتے تھے اعتقاف کرتے تھے یہ احمق لوگ تھے یہ گزرے سمندر کے پار اور وہ ٹریول کر رہے تھے جس علاقے سے گزرے اس علاقے کے لوگ بھتوں کے آگے پرستش کرتے تھے ان کے آگے بیٹھتے تھے ان سے مانگتے تھے قَالُوْ يَا مُسَى تو کہا یعنی انہوں نے بنی اسرائیل کے لوگوں نے اِجْهَلْ لَنَا اِلَاً كَمَا لَهُمْ آلِحَا کہ ایک ہمارے لیے بھی معبود بناو جیسا کہ ان کے معبود یعنی ایک ہماقت وہ کر رہے تھے اور اس پر بنی اسرائیل کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمائش کی کہ جیسے ان کے بت ہیں جیسے ان کے معبود ہیں اسی طرح سے ہمارے لیے بھی معبود بناو یعنی انہوں نے یہ مشرکانہ رویہ اختیار کرنے کی فرمائش دی یہ ایسا ہے انہوں نے کیوں کیا معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ مصر میں رہتے تھے بنی اسرائیل قپٹیوں کے ساتھ فیرون اور اس کی قوم کے لوگوں کے ساتھ جو شرک کرتے تھے تو ان کے اندر بھی وہی مشرکانہ روش پیدا ہوگی اس کی اس کی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے جب مسلمان لوگ جب مسلمان لوگ مشرکوں کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر یا تو مسلمان اپنے آپ کو توحید پر پوری طرح سے کاربند رکھتے ہوئے زندگی گزاریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں تو وہ ٹھیک رہیں گے ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی متاثر نہ ہو تو وہ پوچھتے تھے تو انہوں نے بھی پوچھنا شروع کر دیا ان بنی اسرائیلیوں کے پوچھنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جا رہے ہیں اتنی بڑی نشانی انہوں نے دیکھی کہ فیرون اور اس کی قوم ان کے سامنے سمندر میں اللہ نے غرق کر دی اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کا انکار کیا ان کی مخالفت کی جو توحید کی دعوت لے کے آئے تھے اور یہ احمق لوگ آگے گزرے ہیں اور انہوں نے دیکھا ہے بعض مشرکانہ مشرک قوموں کو کہ مشرکانہ رویہ اختیار کیے ہمیں حرکتیں کرنے ہیں تو انہوں نے بھی فرمائش کی کہ ہمارے لئے بھی ایسا ہونا چاہے ہیں کیا اس میں اٹریکشن ہے کشش ہے میں لے جانے ہیں کچھ تو شارٹ کٹ ہے یہ لگتا ہے کچھ تو ایمیجیٹ گلیمر بھی لگتا ہے یہ جو شرک اور بدت ہے نا اس میں ہے ایکسائیٹمنٹ کچھ کھانا پینا بھی ہوتا ہے کوئی میل جول بھی ہو جاتا ہے سوشل گیٹ ٹوگیدر تو ہے اس میں کچھ اس لیے آدمی کہتے ہیں مذہب اللہ کا دین کیا بات ہے اللہ کے دین کی اللہ کی کتاب کیا شان ہے اس کی نماز سجدہ بڑی زبدت چیز ہے لیکن اگر اس کی روح نہ ہو اگر اس کی روح نہیں آئی تو سچی بات ہے بہت مشکل اور بورنگ چیز ہے ہمیں بندہ لگاوا ہے کوئی بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے and you're doing for nothing تو بندہ کہتے ہیں یہ کتنی ایکسائیٹنگ چیز ہے کہ وہ بیٹھاوا ہے ایک بندہ وہ ہار پہنا رہے ہیں وہ ادھر سے کوئی بندہ آرہا ہے چوم رہا ہے وہ ادھر سے آرہا ہے آپس میں کوئی گبشت بھی کر رہے ہیں ایک ایکسائیٹمنٹ ہے ایک پکنک بھی بنا رہے ہیں you know it's best of both worlds تو اگر دین کی روح اتری نہیں ہے اگر انسان کو اللہ کا پیغام سمجھ میں نہیں آیا ہے اللہ نے جو عبادات بتائی ہیں اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے اس کا صحیح ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہوا ہے تو اس کے بعد مذہبی لوگ خدا کے پیغمبر کو ماننے والے لوگ فضول قسم کی باتوں میں دلچسپی لے ممالغہ عمیز گفتگو نعرے بازی مشرکانہ حرکتیں بیدار یہ ان کے لئے ایکسائیٹمنٹ کی چیزیں اور اس کے نتیجے میں آبویس لی جو اصل دین ہے وہ غائب ہو جاتا ہے تو انہوں نے یہ حرکت کی کہ اپنے پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے بھی کوئی ہے آپ معبود کا بندوست کریں جیسے ان کا معبود ہے یہ کیا بات ہوئی کہ ہم ایسی بن دے کے خدا کی عبادت پر نظر تو آتا نہیں ہے تو اس طرح کا کوئی ہونا چاہیے قَارَاِنَّكُمْ قَوْمُنْ تَجْحَلُونَ ظاہرہِ قُسْا علیہ السلام ان کے لئے یہ انتہائی صدمے کی بات تھی انہوں نے فرمایا کہ تم بڑے ہی جاہل لو اِنَّا حَلَائِمْ مُتَبْبَرُمْ مَا هُمْ فِيهِ یہ جس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے وَبَاطِلُمْ مَا كَانُوْ يَعْمَلُونَ اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سارا سر باطل ہیں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے it is absurd بیسلس تمہیں ہوا کیا ہے واقعی جماغ کی خرابی ہے لیکن آدمی یہ سوچے کہ آخر انسان تھے اللہ کے رسول ان کے سامنے موجود تھے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں یہ بات تیہ ہے کہ آپ یا ادھر ہے یا ادھر ہے یا آپ نے اللہ کے دین کی حقیقت کو پہچان کے اس کو اخیار کرنے کا ایک عظم ارادہ کیا ہے ورنہ اگر آپ ڈھیلے پڑ گئے ہیں تو آپ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ دوسری چیزوں سے متاثر نہ ہوئے تو حضرت موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا ہے یہ جاہل لوگ ہیں یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ سب کچھ برباد ہونے والا ہے اور وَبَاطِلُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں یہ سب کچھ باطل بے بنیاد ہے عَلَىٰ غَيْرَ اللَّهِ عَبْغِيْكُمْ انہوں نے پوچھا کہ یا اللہ کے سوا میں تلاش کروں الہاں کوئی مابود وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ حالانکہ اس نے تمہیں تمام دلیاں والوں پر فضیلت بخشی ہے لیکن نہیں بدرسیبی ہے کہ تم کو اس نے چنا ہے اس مقصد کے لیے کہ تم دنیا مانوں کے سامنے اللہ کے پیغام کو پیش کرو ان کو دعوت دو اس مقصد کے لیے اس نے تمہارا انتخاب کیا ہے اور تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ میں تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور مابود کوئی پیدا کروں تاکہ تم اس کی پرستش کرو کہاں وہ تم کو پہنچانا چاہ رہا ہے بلندیوں پر اور کہاں تم ہو کے جو پستیوں کی طرف جا رہے ہیں یعنی وہ قوم کے جن کو اللہ نے شرف دیا ہے اگر وہ اپنے شرف مقام سٹیٹس کو پہچانے تو اتنا بلند کام ہے کہ آدمی کہے کہ آدمی لگ جائے اس کو پورا کرنے کے لیے لیکن اگر وہ اس کی قدر نہ کرے تو پھر پستی کی بھی کوئی انتہا نہیں ہوتی کہ انسان این اللہ کے پیغمبر کے سامنے اور وہ پیغمبر بھی کون موسیٰ علیہ السلام جیسے شاندار جلال رکھنے والے اور ظاہر ہے کہ ان کی جو خاص حیثیت تھی اللہ کے نزدیک اللہ نے ان کو بعد میں اپنا ہم کلام کیا ان کی موجودگی میں اتنے موجزات دیکھنے کے بعد باوجود انہوں نے یہ یہ فرمائش کی وَيْزَنْجَيْنَاكُمْ مِنَا لِفِرَوْنَ انہوں نے یاد کرایا کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے تم کو نجات دی فرون والوں سے يَسُومُونَكُمْ سُوَالْعَزَاب وہ تم کو برے عذاب میں مبتلا کرتے تھے يُقَتْلُونَا عَبْنَاكُمْ وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے وَيَسْتَحْيُونَا نِسَاءَكُمْ تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے وَفِي ذَالِكُمْ بَلَا عُمِّرْرَبِّكُمْ عَزِيم اور اس میں تمہارے رب کی جانب سے بڑی آزمائش تھا بڑی آزمائش تھا یہ سب کچھ تمہارے ساتھ تمہارے رب نے کیا اور اس کے بعد یہ تمہارا حال ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ کوئی مابود ہے تو ہم بھی ان کی پرستش کریں وَوَعَدْنَا مُوسَى صَلَاسِنَا لَيْلَةً اور ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا تیس راتوں کا وَأَتْمَمْنَا هَا بِعَشْرٍ اور ہم نے پورا کیا اس کو دس مزید سے فَتْتَمَّا مِقَاتُ رَبِّهِ تو پوری ہوئی ان کی اپنے رب سے ملاقات اربعینہ لیلتن چالس راتوں کی صورت میں یعنی چونکہ اب موسیٰ علیہ السلام کو شریعت ملنی تھی وہ دین وہ شریعت کہ جو پھر انہیں اپنی قوم اپنے بنی اسرائیل کے لوگوں کو پیش کرنا تھا تو اس کے لیے تیاری روحانی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ تیس دن کے لیے آئیں اور ایک پروسس سے گزریں جس کے بعد ان کو شریعت ملے کہ جو وہ لے کے جائیں اور پھر لوگوں کو اس سے متعارف کرائیں وہ وہاں گئے تھے نا جب جب یہ قرآن مجید میں جب ایک بات کہیں اور بیان ہو جاتی ہے تو وہ تفصیلات امٹ ہو جاتی ہے کہ جو جو آبویس ہیں امپلائیڈ ہیں امپلائیڈ ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا ہو گیا اس کے بعد وہ گئے لمبا سفر کیا اور وہاں پہنچ گئے یعنی یہاں سے نکلے تھے انہوں نے اس کو پار کیا اور پھر وہ جو تور کا ہے وہاں وہ پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد اللہ کی طرف سے ان کو دعوت آئی اور قرآن مجید کے دوسرے مقام سے معلوم ہوتا ہے سورہ تاہاں سے غالبا کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ پہلے پہنچ گئے اللہ کی ملاقات کے شوق نے تو اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے جب تم کو بلایا گیا تھا ایک خاص وقت تو اسی وقت آنا چاہیے تھا اچھی بات ہے شوق اللہ سے ملاقات کا شوق ظاہر ہے کہ ایک بڑی فطری نیچرل بات ہے مگر پہلے آگئے پیچھے جو تمہاری ذمہ داری تھی اس میں اب پروپلمز پیدا ہو گئی ہیں تو اللہ تعالی نے پھر اس موقع پر ان تیس راتوں کو چالیس پنا لیا یعنی یہ بات بیان کرنے کے لیے کہ جو بات جیسے بتائی جائے بیسے ہی ہونی چاہیے اور پھر یہ چالیس راتوں کو پورا کیا اس نے اور وہ ملاقات مکمل ہوئی بقالہ موسیٰ علیہ اخیہ اور کہا موسیٰ نے اپنے بھائی سے حارون حارون سے اخلفنی فی قومی تم میری قوم میں میرے پیچھے ذمہ داری اٹھانا یعنی میں اب جا رہا ہوں تو میری غیر موجودگی میں تم نے میرے نائب کی حیثیت سے یہ ذمہ داری تم کو اٹھانی ہے وَأَسْلِحْ لِي وَأَسْلِحْ لَا تَتَّبِي سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ اور اصلاح کا رویہ اختیار رکھنا اور فساد مچانے والوں کے راستے کو اختیار نہ کرنا سو یہ ہدایت دے کر موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حارون علیہ السلام کو وہ گئے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے وہ وہاں پہنچے اس ملاقات کے لیے اللہ کی طرف سے جو تیس راتیں مقرر تھی اللہ نے ان میں دس راتوں کا اضافہ کر کے ان کو چالیس بنا دیا اور پھر اس کے بعد وہ اللہ کا اللہ کا حکم اللہ کی شریعت لے کر آئے یہ اب آئندہ ہم پڑھیں گے میں جو آیات ہم نے آج پڑھی ہیں میں ان کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں آیت نمبر ایک سو تیس سے ہم نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے جس کی انعیت ہمیشہ کے لیے وَلَقَدْ اَخَذْنَا آلَى فِرَاونَ اور ہم نے پکڑا فیرون والوں کو بس سنین تحت سالی میں وَنَقْسِمْ مِنَتْ ثَمَرَاتِ اور پھلوں کی فصلوں کی کمی میں لَعَلَّهُمْ يَزَّكَّرُونَ تاکہ وہ نصیت حاصل کریں انہیں تنبیہ ہو فَإِذَا جَاتْهُمُ الْحَسَنَا تو جب کبھی ان کو آتے اچھے حالات قَالُوا لَنَا حَذِهِ تو وہ کہتے کہ یہ ہمارا حق ہے وَإِن تُسِبْهُمْ سَيِّتٌ اور جب آتے ان کو برے حالات يَتْطَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَمَّاہُ تو وہ اس کو موسیٰ اور وہ کے جو ان کے ساتھ تھے ان کی نحوست قرار دیتے عَلَا اِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهُ جان لو کہ ان کی نحوست تو سب اللہ ہی کی طرف سے تھی مَلَاكِنَّا أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مگر ان میں سے اکثر اس بات کو نہیں جانتے وَقَالُوا اور انہوں نے کہا مَهْمَا تَعْتِنَا بِهِ مِنْ آیَتٍ دیکھو جب تک جب جب تم آوگے کسی نشانی کے ساتھ لِتَسْحَرَنَا کہ تم ہمیں مصہور کرو یعنی جادو کے ذریعے سے متاثر کرو ہم کو بہا اس کے ذریعے سے فَمَا نَحْنُوا لَقَا بِمُومِنِين تو ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے فُگِتْ اَبَاؤْوْتِ اٹھ کہ تم ہمیں امپریس کر دو گے تو ہم تمہاری بات مان لیں گے جو بھی نشانی لے کے آوگے ہم نہیں مانیں گے فَارسَنَّا چنانچہ ہم نے بھیجا ان کے اوپر عَلَيْهِمْ اَتْتُوفَان تُوفَان بَلْجَرَاد اور ٹِدِّيان الْقُمَّلَ اور جُوئِ بَدْدَفَادِعَ اور مِنْدَك بَدْدَمَا اور خون آیاتِ مُفَسَّلَات نشانیاں جن کی تفصیل کر دی گئی پہلے سے قورات نے یہ بریکٹ میں فَسْتَقْبَرُو تو انہوں نے تکبر کیا یعنی انہوں نے انکار کیا تکبر کرتے ہوئے وَقَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِين اور وہ مُجْرِم لوگ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الْرِجْزَا اور جب ان کے اوپر آفت نازل ہوتی قَالُو تو وہ کہتے یا موسیٰ اے موسیٰ اُدُوْ لَنَا دعا کرو ہمارے لئے رب کا اپنے رب سے بِمَا عَهِدَا اِنْدَقِ اس بنا پر جو اس نے تم سے وعدہ کیا لائن کشفتا عَنَّا اگر تم ہٹا دوگے ہم سے اَرْرِجْزَا مُسیبت کو لَنُقْمِنَنَّا بِي لَنُقْمِنَنَّا لَقَا تو ہم لازمان تمہاری بات مان لیں گے وَلَا نُرْسِلَنَّا مَا عَقَب بنی اسرائیل اور ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَا پھر جب یہ ہوتا کہ ہم دور کر دیتے ان سے آفت کو اِلَا عَجَلِنْ هُمْ بَالِغُوهُ ایک مدت تک کے لیے کہ جو ان کو پہنچنی تھی اِزَا هُمْ يَنْكُثُونَ تو وہ اپنا وعدہ توڑ دیتے فَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ تو ہم نے ان سے بدلا لیا فَأَغْرَقْنَا هُمْ پھر ہم نے ان کو غرق کر دیا فِالْيَمِّ سَمُنْدر میں بِأَنَّهُمْ قَذَّبُوا اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلایا بِآیَاتِ نَا ہماری آیات کو نشانیوں کو وَقَانُوا عنہا غافلین اور وہ اس سے غافل رہے بَعُوْ رَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ قَانُوا يُسْتَضَافُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا اور ہم نے وارث بنایا اس قوم کو کہ جو کمزور کر دیے گئے تھے دبا دیے گئے تھے اس سرزمین کا اس سرزمین کے مشرق کی وسطوں کا اور مغرب کی وسطوں کا اللہ تی بارکنا فیہا جس میں ہم نے برکتیں نازل فرمائیں وَتَمَّتْ قَلِمَتُ وَرَبِّكَا اور تمہارے رب کا فیصلہ پورا ہو گیا الْحُسْنَ اچھا تمہارے رب کا وہ فیصلہ کے جو امدہ تھا وہ پورا ہو گیا علا بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر ان کے معاملے میں دیما سبرو اس وجہ سے کہ وہ ثابت قدم رہے انہوں نے سبر کیا پَدَمَّرْنَا اور ہم نے برباد کر دیا مَا کَانُو يَسْنَو فِرَوْنُ وَقَوْمُهُ جو کچھ بھی فیرون اور اس کی قوم کے لوگ بنایا کرتے تھے مَا کَانُو يَارِشُون اور جو کچھ بھی وہ اپنے کھیتوں میں اپنی بیلوں پر چڑھایا کرتے تھے پَجَاوَزْنَا بھی بنی اسرائیل اور ہم نے پار لگا دیا بنی اسرائیل کو البہرہ سمندر کے فَعَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ تو وہ گزرے ایک ایسی قوم کے قریب سے يَاقُفُونَ عَلَىٰ اسْنَامِ اللَّهُمْ کہ جو اپنے بتوں کی پرستش کر رہے تھے قَالُو انہوں نے کہا یا مُسَى اِجَالَّنَا اِلَانُ ہمارے لیے بھی کوئی مابود بنائیے مقرر کیجئے کَمَالَهُمْ عَلِحَ جیسے کہ ان کے مابود ہیں فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ تو جاہل لوگ ہیں یہ تو جاہل قوم ہیں یہ سب کچھ برباد ہونے والا ہے مَا هُمْ فِي ہے جو کچھ بھی اس میں ہے وَبَاطِلُنْ مَا قَانُوا یَعْمَلُونَ اور جو یہ عمل کر رہے ہیں بلکل بے بنیاد باطل ہے بیسلس ہے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے علاوہ عبغیکم میں چاہوں تمہارے لئے تلاش کروں تمہارے لئے الہاں کوئی اور معبود وَهُوَا فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ حالانکہ اس نے تم کو فضیلت دی تمام جہانبالوں پر وَعِذَنْ جَيْنَاكُمْ مِنْ عَلِ فِرَاون جبکہ اس نے نجات دی تم کو فیرون والوں سے يَسُومُونَكُمْ سُوَالْعَزَاب وہ تم کو برے عذاب میں مبتلا کرتے تھے يُقَتْلُونَ ابناکم تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے وَيَسْتَحِيُونَ نِسَاکُمْ اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے وَفِي ذَالِكُمْ بَلَا عُمِ رَبِّكُمْ عَزِيم اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لئے بڑی آزمائش وَوَعَدْنَا مُوسَى ثلاثینہ لیلتن اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے تیس راتوں کا وَعَدْمَمْنَا حَابِ عَشْرٍ اور ہم نے پورا کر دیا اس کو دس مزید سے فَتَمَّا کَلِمَتْ فَتَمَّا مِقَاتُ رَبِّهِ تو پوری ہوئی اس کے رب سے ملاقات ہر مہینہ لیلتن چالیس راتوں میں وَقَالَ مُوسَى اور فرمایا موسیٰ نے لیا خیہی اپنے بھائی سے حارون حارون سے اخلفنی تم جانشینی کرو میری فی قومی میری قوم میں وَأَسْلِح وَلَا تَتَّبِ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ اور تم اصلاح کرتے رہو اور بگاڑ پیدا کرنے والوں میں فساد مچانے والوں لوگوں کی کے طریقے پر تم نہ چل اب صلو قولی حضرت دی ایک سوال بہت سوئی سے ایک سوال بہت سوئی سے دیکھئے کہ ان کے بچھرے کے ہمارے گھر میں اس موردل آئے وہ اسے لئے کسی گھلے بھی رجوع موسیم ہوئے انہوں نے قرآن کی کانسلیشن دیتا اچھا وہ چار کے کتاب دے انہوں نے چیزیں ہوئی ایک تو جادو نہیں جادو کا قرآن میں لکھا پر قرآن میں لکھا سنان وہ جانو کیا اس کو تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو اپنی کتاب دیتا ہے یا آپ کو کوئی تفسیر دیتا ہے تو اس کو ٹالنے کی کوئی دورت نہیں بات یہ ہے کہ یہ ان کا نکتہ نظر ہے آپ کو وقت ملے آپ پڑھیں یقیناً اس میں بھی کوئی خیر کی بات بھی ہوگی آپ کے پاس وقت نہیں ہے بے سکنا پڑھیں ان کا نکتہ نظر ہمیں سمجھنا چاہیے ابھی یہ فیس بک پہ بہر دیکھ رہا ہوں کمنٹس آتے رہتے ہیں نا ایک کمنٹ دکھا ہے is this man in any way related to affiliated with غامدی لوگ لوگ اپنا ایک مزاج ہے تو ہم وہ مزاج کیوں منائے ہمیں تو سچا ہی سمجھ نہیں ہے جہاں سے بھی ہم کو ملے لوگ کیا کرتے ہیں فکسٹ ہو جاتے ہیں ان کے آئیڈیاز یعنی ان کا اپنا ایک عالم ہے یا علماء کا ایک گروہ ہے ان کا ایک فرقہ ہے اس میں وہ اپنی باتیں سنتے ہیں دوسروں کے بارے میں گالیاں سنتے ہیں ان کے بارے میں ان کے گمراہ ہونے کے فتوے سنتے ہیں اور ایک سخت مزاج بن جاتا ہے ہم نے وہ مزاج نہیں بنانا نہیں نہیں وہ الٹا سیدھا آپ کہہ رہے ہیں نا وہ سمجھنا چاہیے نا کیا کیا ہے کیوں کیا ہے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ٹھیک نہیں ہے تو کہیں یہ ہم اس سے ڈسگری کریں کیونکہ اصل میں جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس کو بعض دوسرے لوگ الٹا سیدھا کہہ رہے ہیں اصل میں ہمیں جو بات ہے ایک تو بات سمجھ نہیں ہے اور میں ہونسٹلی اب اس پر کنمنسٹ ہوں کہ اس سے زیادہ ہمیں پریزنٹیشن کا سٹائل گفتگو کا ڈھنگ ایک دوسرے کی بات سننے اور سنانے کا انداز امپروف کرنا ہے اس لیے کہ آپ یہ دیں گے کیا ہے یعنی یہ کمنٹس آتے صبح و شام ہی آتے ہیں یعنی اس کا یہ جو جملہ ہے اس کے اندر جو وینم ہے جو حقارت ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس شخص کے ساتھ ہے بابستہ یہ سٹائل میں اس سے ڈسگری کرتا ہوں میرا ایک حال ہے کہ صحیح بات یہی ہے کہ اگر آپ کو کسی کی کوئی اپینین ٹھیک نہ لگے تو آپ کہیں جی کہ میں آئی بیکٹو ڈسگری مجھے بات یوں سمجھ میں آئی ہے اور اس کے یہ دلائے لیں جب ہم ایک سخت رویہ اختیار کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ایک دیپ ڈاؤن ایک سینس آف انسیکیورٹی ہے کہ یار کوئی بات صحیح نہ نکلے میں یہ کہہ رہا ہوں میں آپ کو نہیں وہ دیکھیں یہ جاننا چاہیے وہ کیا کہہ رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو ایک اصولی بات بتاتا ہوں جب آپ کوئی بات کوئی اپینین مانتے ہیں تو دو ہی امکانات ہیں ایک امکان یہ ہے کہ وہ اپینین صحیح ہے اور ایک یہ کہ وہ غلط ہے ویسے اکثر تو کوئی درمیان کی چیز ہوتی ہے کچھ صحیح ہوتا ہے کچھ غلط ہوتا ہے لیکن میں ایک ایک ایکسٹریم بات کروں آپ کی اپینین صحیح ہے آپ دوسرے کی بات جو آپ سے ایک مختلف بات کر رہا ہے پوری دیانتداری سے سنیں ایسے کہ جیسے کہ شاید وہی بات صحیح ہے اور پھر غور کریں بغیر کسی تاثب کے اور آپ محسوس کریں کہ اللہ حمدللہ مجھے جو بات پہلے سمجھ میں آئے تھی باوجود اس کے کہ میں نے پوری دیانتداری سے دوسری بات سنی ہے یہی بات صحیح لگتی ہے یہ تو آپ کے اعتماد میں اضافہ کرے گی چیز اور دوسرے کے بارے میں بھی کوئی نفرت حقارت نہیں پیدا کرے گی لیکن دوسری جانب اگر ہم سختی کا رویہ اختیار کریں گے کوئی ڈائلوگ نہیں ہوگا ہم کسی دوسرے کو سمجھا نہیں سکیں گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض اوقات ہماری بات غلط ہو تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم دوسرے کی بات سنیں اور ہمیں اپنی بات کی ہم پر غلطی واضح ہو گیا دیکھیں پران مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو آیات ہیں نا نشانیاں وہ اللہ کے کلام میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ بھی ہیں یہ جو گرد و پیش میں جس دنیا میں میں اور آپ رہ رہے ہیں اس دنیا کا بننا رات اور دن کا ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنا یہ سب بھی نشانیاں ہیں اور جو پیغمبروں کے ذریعے سے مختلف موجزات یا حالات کے بدلنے کی شکلیں ہوتی ہیں وہ بھی نشانیاں مگر ہر نشانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اس کا فائدہ انہی کو ہوگا جو سمجھنا چاہیں جو اپنے ذہن کو کھلا رکھیں جن کا رویہ ٹھیک ہے جن کا ایٹیچوٹ ٹھیک نہیں ہے ان کو بڑی سے بڑی نشانی بھی نہیں بدل سکتی بلکہ الٹ ان کے اندر مزید نفرت بیزاری اور حق حق سے دوری پیدا گئی تو یہ قرآن مجید نے بتایا برنا تو برنا تو ظاہر ہے بڑی سادہ تھی بات ہے کہ جس کو نشانی نظر آگئی وہ ایمان لیا ہے نہیں اتنا آسان نہیں ہے ایمان لانا ہوتا ہے دل سے تو دل آمادہ ہے دل مائل ہے تو آپ کو سچی بات مائل کر لے گی مطمئن کر دے گی نہیں چنیوی قوم سے مراد اگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چنا تھا اور پھر ہر ایک کے اندر ایک ٹیکہ لگایا تھا کہ جس کے بعد وہ گڑ بڑ ہوئی نہیں سکتے تھے تو یہ تو خدا تعالیٰ کے قانون کے خلاف تھا اللہ میاں نے کبھی کسی کو یہ ٹیکہ نہیں لگایا جن کو چنا ہے ان کو بھی آزمائش میں مبترہ کیا ہے تو آزمائش سے تو آپ کبھی بھی نہیں بھاگ سکتے حد یہ ہے کہ پیغمبر یونس علیہ السلام جب وہ وقت سے پہلے چلے گئے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا تو یہ دنیا کی زندگی تو آزمائش ہے اس آزمائش سے نہ بنی اسرائیل نہ بنی اسماعیل نہ مسلمان نہ غیر مسلم کسی کو بھی مفر حاصل نہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ ہر قوم کو بشمول مسلمانوں کے یہ غلط فہمی ہے کہ چونکہ ہم چنے ہوئے ہیں تو ہم سپیشل ہیں الحمدللہ خار ہیں بدکار ہیں چھوٹے ہیں دھوکے باز ہیں مگر تیرے محبوب کی امت سے یہ یہ ہر ایک کے ساتھ یہی ہے تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہے یہ ہے جی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں مختلف ہیں قبائل مختلف قومیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے جو سیاق سباق ہے وہاں سورہ خجرات میں یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بنائے کہ لوگ ایک دوسرے پر کے مقابلے میں فخر کریں کہ جی میں تو فلاں خاندان کا ہوں میں فلاں قوم کا ہوں تمہاری قوم مجھ سے کم تر ہے تو اللہ نے اس لیے یہ قومیں یہ خاندان یہ قبیلیں نہیں بنائے اللہ نے تو یہ اس لیے بنائے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ تارف حاصل ہو سکے administratively یہ ممکن ہو سکے کہ لوگ خاندانوں میں رہیں اور اس کے بعد وہ جب ایک دوسرے سے ملیں تو ایک دوسرے کو کے سامنے اپنی identity پیش کر سکیں اس کا یہ ہرگز اللہ کیا مقصد نہیں تھا کہ لوگ اپنے خاندان پر فخر کریں اور تکبر کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان دی جی دی دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ ما کانا محمدن ابا آہدن مر رجالے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے میں سے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہے تو یہ ایریجمنٹ اللہ بھی نے خود کر دی اور سوچ سمجھ کے پلان کے مطابق کیا تاکہ یہ کھڑا ہمارے آنا ہو لیکن لوگ تو ظاہرہے اس پر بس نہیں کرتے انہوں نے ایک خاندان کو چن لیا اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم سپیریئر ہیں حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک یہی کہہ کے گئے کہ کسی کو کسی کے اوپر کوئی سپیریئرٹی حاصل نہیں ہے نہ کالے کو گورے پر ہے نہ عرب کو عجمی پر ہے تو یہ اچھا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک آپ کے خاندان کا تعلق ہے تو آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ قرآن مجید میں یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ کے پیغمبر کے خاندان والے اپنی معاش کے لیے مالِ غنیمت اور مالِ فیمے سے حصہ پائیں گے یہ قرآن نے بیان کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس قرآن کے فیصلے کے مطابق اپنے خاندان کو ڈیفائن کیا تو مالو ہے کون خاندان تھا وہ بنو حاشم تھا یعنی آپ کے جو پردادہ تھے ان کی ساری اولاد اس ڈیفینیشن میں آئی ظاہر ہے اس میں ہمارے ہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں جی کہ سیدوں کو زکاة نہیں مل سکتی یہ تو کوئی حکمی نہیں ہے ایک زمانے میں بنو حاشم کو زکاة نہیں مل سکتی صدقات نہیں مل سکتے تھے وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ ان کے لئے الگ سے بندوبست تھا ریونیوز کا ان کو فیڈ کرنے کا مالے فے میں اور مالے غنیمت میں لیکن اگر یہ سلسلہ بعد میں جاری رہتا یا جاری رکھنا اللہ کے نظام سکیم میں مطلوب ہوتا تو پھر دو چیزوں کا احتمام ہونا چاہیے تھا ایک اس کا احتمام ہونا چاہیے تھا کہ مالے غنیمت اور مالے فے آتا رہتا عجیب بات یہ ہے کہ مالے غنیمت کا حکم اور فے کا حکم قرآن میں ہے اب یہ ختم ہو گیا یہ ان احکام میں سے ایک ہے جس پر اب عمل ہی نہیں ہوتا اور کوئی شور بھی نہیں مچاتا کیونکہ مالے غنیمت تو اصل میں اس وقت تقسیم ہوتا تھا جب اچانک جنگ کا اعلان ہو گیا آپ آگئے میں آگئے آپ آگئے اور ہم سب شامل ہو گئے اب سٹینڈنگ آرمیز ہیں تو اب لوگ ہیں فوج میں آتے ہیں سرف کرتے ہیں ریٹائر ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کو جو ان کی سروس کا کا ریوارڈ ہے وہ ملتا ہے تو مالے غنیمت ختم ہو گیا دوسرا کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ اعلان کرتے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے کہ جو جو مسلمان بنو حاشم میں سے ہیں وہ اپنا شجرہ مینٹین کریں ایسا کوئی اعلان نہیں ہے ایسا کوئی حکم نہیں ہے سو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کیا کیا جائے دنیا میں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو دور کی بات ہے ہم نے آج پڑھا کہ این پیغمبر کی موجودگی میں لوگ کہے دیکھو ایک آتھ بھت نہ ہو جائے اس کے آگے ہم جو کہیں اس کا کوئی علاج نہیں ہے دنیا میں اللہ نے انسان کو آزاد بنایا ہے یعنی دیکھیں آلہ ابراہیم کو اگر آپ لیں تو اس سے مراد ظاہر ہے ان کا خاندان تھا آہ حسب نصب سے خاندان تھا آلہ ابراہیم پہ یہ مطلب تھا یعنی اس میں ایپسلوٹلی کلیر ہے یہ بات کہ اس سے مراد خاندان ہے مگر ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ آلہ فیرون آیا ہے جس میں خاندان ہی نہیں ہے بلکہ اس کے ایوان و انصار اس کے ساتھی بھی ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس لفظ کے اندر قرآن مجید کی روشنی میں دونوں چیزوں کی گنجائش ہے دونوں شامل پیغمبر کے خاندان والے بھی اور ان کے ساتھی بھی جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا جو ان کے ماننے والے ہیں جو بھی شامل ہیں لیکن میں نے گزارش کی نا کہ میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو احتمام خاندان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ تو آپ اوپر لے گئے یعنی اپنے پردادہ سے آپ نے شروع کیا اور یہاں ہم آپ کی صاحبزادیوں میں ایک صاحبزادی کی اولاد کے بارے میں یہ کہتے ہیں اور باقی کے بارے میں کوئی انفرمیشن ہی نہیں ہے پی در پی کچھ مسائل ہیں جن کی وجہ سے آج بھی کہتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جی آپ پوچھنے دیکھو پیچھنے خون میں نے تو کسی چیز کو بھی ایکسپریم نہیں کیا مینڈک بھی آپ کو پوچھنا چاہیے تھا جب مینڈک آتے تھے اصل میں بڑا جی چاہ رہا تھا وہ اردو میں بول رہا ہوں کہ میں ڈڈڈو کو ہوں ڈڈڈو میں جو لطف ہے وہ مینڈک میں کہا ہے ڈڈڈو ہی ڈڈڈو ہر جگہ مینڈک پلیٹوں کے اندر آپ کھانا بنا رہے ہیں اس کے اندر کوت پڑے اسی طرح سے خون آپ سوچئے کتنی مصیبت ہے باہر خون اندر خون بیڈروم میں خون واش روم میں خون آپ کے کچن میں خون ہر جگہ خون ہی خون جب عذاب کس طرح کا عذاب کہیں یا نشانی آتی تو وہ ان کے لیے ایک نیوسنس بن جاتا ہے اور وہ اس سے پیچھانا چھڑا سکتے کوئی ہر سال کچھ نہ کچھ ہوتا تھا دیکھیں اب یہ ہو سکتا تھا یہ ہو سکتا تھا لیکن یہ پتہ ہے کہ پیچھے سے آرہا یعنی دوخان ٹنڈیاں جویں مینڈک جو پہنے کے ازارش کی ڈڈو اور اس کے بعد خون تو معلوم باتا ہے کہ اب یہ مینڈک کے بعد جو خون ہے نا یہ وہی والا خون ہے وہ خون خرابہ نہیں ہے بلکہ دیکھیں اس کا امکان تو ہے لیکن آپ جانتے ہیں نا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ شکایت کے تھے یار ہمارے گیٹ کے بار خون پڑا ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے یہ ہی لگتا ہے ایسی چیز لگتی ہے مگر what you're saying is also a possibility اس کو دیکھتے ہیں جی آپ میاں بی بی مذاکرات کر کے آئے ہیں دیکھیں اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ آپ کو جب ایک خاندان میں رکھا گیا ہے تو آپ کا دوسرے خاندان سے مختلف ہونے میں جو اللہ کے ہاں حکمت ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو تعریف کرائیں گے کہ میں فلا خاندان سے ہوں تو اس کا administratively بڑا فائدہ ہے خاندان کا بڑا فائدہ ہوتا ہے ظاہر ہے کہ آپس میں لوگ ملتے ہیں دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا ہے نہ کہ اس لیے بنایا ہے کہ آپ اپنے خاندان کی بنیاد پر دوسرے خاندانوں کو کم تر سمجھ کے فخر کریں تو یہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں جہاں بیان کیا ہے سورہ حجرات میں وہاں اللہ تعالیٰ نے تکبر کی نفی اور مضمت کے مضمون کے طور پر کیا ہے کہ ہم نے تو اس مقصد کے لیے کیا تھا تم نے کچھ اور مقصد اس سے نکالنا شروع کر دیا مالے فائد مالے فائد دیکھیں مالے غنیمت یہ ہے کہ آپ جنگ میں شریک ہو اور جنگ لڑنے کے بعد دشمن بھاگ جائے تو جو چیز وہ چھوڑ جائیں وہ مالے غنیمت ہے مالے فائد یہ ہے کہ آپ آئے تو تھے جنگ لڑنے کے لیے مگر جنگ نہیں ہوئی دشمن بھاگ گیا تو بغیر لڑائی کے آپ کے ہاتھ مال آ گیا یہ مالے فائد میرے علم میں نہیں ہے خیبری ہے خیبری ہے جناب اب میں ادھر چلا جاؤں جی 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 سوائن پوچھا جا رہی ہوں جی ارشاد جی سوائن پوچھا جا رہی ہوں کہ یہ جو عزمائی شرائع حاصل پوچھا کے زمانے میں وہ تو اللہ کی طرف سے آئی تھی اب جو آج کا جو عزمائی شرائع آئی ہیں اردھ پوچھا سیمن نڑائیا جو بھول یہ اس کی کبھی جیس کی نشہ آئی ہیں یہ کہ عزمائی شرائع ایک طرف سے آئی آئی ہے وہ تو نے خود اپنے اوپر دیکھیا ہے دنیا میں جو عزمائی شرائع آتی ہیں وہ یقیناً اللہ کی طرف سے عزمائی شرائع تو ہوتی ہیں مگر اس کے علاوہ دو امکانات ایک یہ کہ کوئی مشکل مسئیبت تکلیب آپ کے اوپر آئی ہے اپنی غلط پلیننگ کی وجہ سے غلط رویہ کی وجہ سے بد احتیاطی کی وجہ سے تو یہ بھی ہوتا ہے یعنی اگر فرض کیجئے کہ آپ نے احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی تو جو بیماری ہے وہ آپ کو لگ سکتی ہے تو وہ بیماری کا لگنا جب ہو جائے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ ایک جانب تو یہ اس بد احتیاطی کی وجہ سے ہوا ہے لیکن جب ہو گیا ہے تو یہ آزمائش بھی ہے اسی طرح سے بلکل ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے بعض بندوں کو جھنجوڑنے کے لیے ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے بعض ان کے گناہوں کے نتیجے میں انہیں کسی ایسی صورتحال میں مقتلع کر دے جس میں اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے وہ توبہ استخبار کرے اس کو بھی سزا یا عذاب نہیں کہنا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارال انسان کی اصلاح کا ایک طریقہ بندوبست ہے اور یہ بالکل ممکن جی خورم بندوبست ہے 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 کہ وہ اب ہر طرح کے برائی کے امکان سے امیون ہو گئے نہیں وہ ایک آزمائش میں مقتلعہ ہو گئے ہیں اور اس آزمائش میں ظاہر ہے کہ ان کو پورا اترنا ہے اب مجھے اجازت دیں ایک چھوٹا سا کمنٹ مجھے کرنے دیں یہ بھائی صاحب کو یہاں آئے ہوئے ہیں بار بار کو صاحب نے جس طرح سے احمدیوں کے نقطع نظر کی غلطی واضح کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ نبی اکرم اللہ کے آخری نبی آخری رسول ہیں ان کے بعد نہ کوئی وحی آئے گی نہ وحی کی کوئی صورت آئے گی جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے ہاں بہت کم لوگ یہ بات ایسے کہتے ہیں انہوں نے تو اس کو دلائل کے ساتھ واضح کیا ہے آخری حد تک واضح کیا ہے لیکن وہ ایک دین کے سکولر ہیں اللہ کے دین کو جاننے والے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں انہیں بھی دعوت دے لی ہمیں ان کو جانور نہیں منانا ہمیں ان کے سامنے بھی اللہ کا پیغام پیش کرنا ہے اس لیے ان کو کسی نازیبہ انداز میں بری زبان میں نہیں خطاب کرنا چاہیے لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کسی کے اوپر الزام لگانے سے پہلے اللہ سے ڈریں جی جی پس سوال بھی ہے جی دیکھیں دو باتیں جب ایک شخص نکاح کرتا ہے اور رخصتی نہیں ہوتی اور طلاق دے دیتا ہے تو پھر عدد کوئی نہیں ہوتی وہ اس سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے وہ اگلے دن کر سکتا ہے یعنی وہ نکاح ختم ہو گیا ابلا نکاح ہو سکتا لیکن اس نکاح کے بارے میں یہ ضرور جان لینا چاہیے کہ جیسے پہلے ہونا چاہیے تھا ویسے دوبارہ بھی لڑکی کی رضا بندی سے ہوگا اور لڑکی کو جا کے سمجھانا چاہیے کہ جس نے پہلے ہی حرکت کیا درہ غور کر لو یہ دوبارہ پروپوزل پیش کر رہے اس کو پوری طرح سے سوچ نہ چاہیے اب یہ آخری ہے دو میرٹ ہے ہمارے پاس جی جو آج لڑھائیاں ہو رہی ہیں مسلمان مر رہے ہیں ایسے کم مر رہے ہیں یہ کس چیز کی نشانی ہے یہ زیادہ تر تو ہر جگہ مسلمان مسلمان آگ رہے ہیں تو یہ اسمائش نہیں ہے تو کیا ہے لگی اگر اپنے مسلمان کے اسمائش کام رہے ہیں یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ مسلمان اپنے دین کو صحیح طرح سے نہیں سمجھ رہے ہیں دین کی ایسی ایسی انٹرپریٹیشن لارہے ہیں کہ جس کے بعد وہ دوسرے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں خود اپنے مسلمانوں سے بھی نفرت کرتے ہیں ایک ایسی فضاء ایک ایسی کیفیت لوگوں نے پیدا کر دی ہے جس کے بعد لوگوں کا امن کے ساتھ رہنا آسان نہیں رہا تو جب آپ غلط سوچ اختیار کریں گے غلط رویہ اختیار کریں گے اور آپ یہ سمجھیں گے کہ دنیا کو ہم نے خطہ کرنا ہے اور یہ باقی سارے لوگ کافر ہیں ان کے خلاف لڑنا ہے تو ظاہر ہے وہ لوگ بھی آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں آپ ان کے خلاف سوچ کے اقدام کر رہے ہیں تو یہ لڑائی ہوگی یہ غلط سوچ غلط رویہ کا نتیجہ ہے اور ظاہر ہے کہ آزمائش بھی ہے یعنی میں نے بار بار بات کہی کہ اگر کہیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ ہماری بے تدبیری اور